جی اللہ دوستہ میں ہوں کمر شیمہ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آخر کار پاکستان نے بڑا دل دکھایا ہے اور بھارت کو مبارک بات دی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان دنیا کا آخری ملکی رہ گیا ہوگا اس حوالے سے جس نے سب سے لیٹ مبارک دی ہے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑی گریٹ سائنٹیفک سکسس ہے جان پہ جانا پاکستان کی جو فورن آفیس کی سپورٹس پرسن ہے میڈم بلوچ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے بہت زبردست ہے ایسی ہونا چاہیے وہ جسے کہہ جانے سپورٹسمنٹ سپیرٹ ہونا چاہیے جو ترقی کرے گا جو محنت کرے گا جو جہاں جہاں اپنی انرجی کو انویسٹ کرے گا وہی کامیاب ہوگا یہی چیزیں ہم اپنے اردگرد بتاتے ہیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں اپنی یونیورسٹیوں میں کالوجز میں لیڈرز یہی بتاتے ہیں جہاں جہاں ہم نے وہ کیا ہے آج یہ جو چیز ہے جسے وہ کہتے ہیں ایک طرف دولر تین سو پر کروس کر گیا پاکستان میں لوگوں کی یہاں موجیں لگی ہوئی ہیں اور ڈالر جو ہے وہ اتنی بلند سطح پہ پہنچ گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی نہیں گیا اس سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے شاید ہمیں اسی چیز کا حساس بھی نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت کس مشکل میں گزر رہے لیڈرشپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کے تو سارا سسٹم ہی باہر ہے ان کے بچے باہر ہیں خیر نہیں ہو سا میں مسہ اس کرنے لگے کہ پاکستان نے جو انڈیا کو مبارک دی ہے ایک انڈی دیت حیثٹرک دوالبومنٹ اور سب سے بڑی بات ڈ اللہ ڈالے سوٹ پول پول موان کل ہم باشانی صاحب سے ڈسکس کر رہے تے بہت سارے پاکستان ہی کہہ رہے تے نہیں انڈیا چند نی گیا ہے کہ ساڑے رجہستان دے کو لکے ہوتھے جا کے تھے انہیں تصویرہ بنا لیا اللہ لیا ای ٹھے جا رہنا یہاں کونسپیرسی اور ایفنیتنا ہے ایک ہے کہ کئی لوگ ہوں گے جو ان کونسپیرسی تھیریز پر بھی یقین کرتے ہوں گے کوئی ایسے وہ نہیں ہے اور کئی لوگ اس کو میمز بنا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو جنت میں تو ہم نہیں جان رہے ہیں بیشاک انگیہ چاند پر چلا گیا اس طرح کی باتیں جو ہمیں چل رہی ہیں لیکن obviously جس طرح فورم آفیس نے کہا ہے کہ یہ ایک عظیم انسانی کامیابی ہے اور اس کے ذریعی بات ہے انڈیا has joined an elite club of nations جس کو میرا خیال ہے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بھی انڈیا بڑا criticize کر رہا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو میڈیا anchors ہیں commentators ہیں وہ سارے کبھی UK کو کہہ رہے ہیں کبھی کس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی UK چیزیں float ہوئی UK نے aid دی تھی کوئی کہتا ہے امریکہ نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس وجہ سے وہ comments آ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسی چیز نہیں ہیں تو یہ جو ایک question ہے کہ ایک modern انڈیا ہے ایک developed انڈیا ہے دو چیزیں میرا خیال ہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں that a hindu majoritarian انڈیا is going side by side with a modern انڈیا اور یہ کیا کون سی چیز اس میں سے آگے جاتی ہے یہ ایک question ہے کیونکہ modern انڈیا جو ہے اس کے اوپر بڑی investment ہوئی ہوئی ہے اور اپرائیم نسٹر موڈی جو ہیں وہ ایک majoritarianism پر بھی جگین ازاری باتیں رکھتی ہیں اور ان کی پارٹی رکھتی ہے لیکن اس وقت جو ان کی scientific development ہے success ہے یہ ازاری بات ہے اس کا that deserves a lot of appreciation پاکستان کی mainstream political leadership کی طرف سے کوئی کامی مبارک نہیں آئی جو میں سمجھتا ہوں it should happen there اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا بند کمروں میں بیٹھ کے میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو یار کی گال ہو گئی انڈیا چانتے آپ پڑ گیا ہے عزیتے لڑتے پھرنے ازاری جو نے ڈنگ آپ بھڑی ہیں مارتے پھرنے ملکہ 200% شور this is جیسے کہتے ہیں نا ڈرینگ روم ٹاک یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ہیں پاکستان میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور انڈیا نے یہ سکسیسولی جو لانچ کیا ہے اس سے پہلے انڈیا نے تقریباً دس سال پہلے لانچ کیا تھا ایک ایسے 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 مارس پہ بیچ جاتا ایسے ایسے لیکن یہ جو چیز ہے دوزار انیس میں فیل ہو گیا لیکن مارس پہ بیچنا سو میرا خیال ہے یہ ساری کے ساری آپ کی یہ ارج ہے ساری پنجابی کے اندر میں اگ ٹھیک ہے کنی اگ کے تاڑے اندر کی کرنا چاہتے ہیں عموماً ہم یوت کو دیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے اگ کے اندر نا کہ یار نہیں ہمیں کرنا ہے ہمیں جانا ہے ہمیں آپ کو میں بزر کے باب تو میں میں ہماری میڈم نے ہمیں ہم دسکشنز ہو رہی تھی تو وہ شیڈ ہر ریسرچ سب سہائلن افریقا تو وہ ہمیں انہوں نے لفظ بتایا سٹیریو ٹائپنگ سٹیریو ٹائپنگ کیا ہوتا ہے سٹیریو ٹائپنگ ہوتا ہے یار ایک 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 بندہ ہے کہتی میں افریقہ میں ہوتی تو وہاں بھی سٹیریو ٹائپنگ تھی کہ افریقہ والے ہیں جو کالے ہیں ان کا رنگ اس طرح کا نہیں ہے نیگروز ہیں سٹیریو ٹائپنگ جو ٹوٹ رہی ہے ہم سمجھتے تھے کہ جو سفید سکین والا یا جو گورا ہے یا جو وہ لوگ ہیں وہ چیز اب انڈیا جو ہے اس سٹیریو ٹائپنگ کو توڑ رہا ہے اور اس لئے انڈیا کے اندر وہ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اس طرح نہ دیکھا جائے ہمیں نہ دیکھا جائے ہم براؤن سکین ہیں ہمیں نہ دیکھا جائے ہم وائٹ سکین ہیں ہمیں نہ دیکھا جائے ہم بلیک سکین ہیں آپ ہمیں دیکھیں ہماری کامیابی کو دیکھیں سو یہ جو question ہے the question of success اور دوسرا یہ ہے کہ ابزاری بات ہے پاکستانیز compare کر رہے ہیں اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا کیا کر رہا ہے ہماری leadership تو خموش ہے leadership تو multiple reasons کی وجہ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں خموش ہے کہ جو main leadership ہے جو اوپر والے پچاس لوگ ہیں تیس لوگ ہیں پچاس لوگ ہیں وہ تو جان پوچھ کے نہیں انڈیا کو مبارک دے رہے کیونکہ وہ اس لیے نہیں دے رہے کہیں کہتے ہوں گے establishment کہیں اس لیے نہیں دے رہو ہے کہیں لیا ہے آرے بستی ہو جائے نہیں ساٹھ میں پھر صاحب ہی سوال پوچھے جائیں ٹھیک ہے کی در جناب ہے کہ اس طرح اس طرح ٹھیک ہے وہ ہمیں یہ سوال پوچھے جائیں تو لہذا ہے گالی نہ کرو پی جو خوا جو پی جو یہ جو question ہے آپ جاری باتاں لوگ جو ہیں وہ compare کریں گے اپنے آپ کو with انڈیا اور ہمیں میں نے conversation بھی کی ہے کہ پاکستان کا جو space program ہے سپار کو وہ انڈیا سے پہلے ہم نے 61, 62 میں شروع کر لیا تھا انڈیا نے I think 69 میں کیا تھا اس وقت ہم نے scientist اب اسلام کو ڈالا تھا جن کو ہم نے احمدی سمجھ کے جو ہے وہ ان کو نکال دیا دنیا نے ان کو peace اون نوبل نوبل پرائز دے دیا آسانا انہوں کاٹ دیتا کہ نہیں آرے احمدی اینے ساڑھا جڑا نائنے کی کرنا ہے ساڑھا اے ساڑھے اے ساڑھے اے چنی رہ سکتا ساڑھے سو ہم نے وہ جو lot ساری کی ساری سائنسدانوں کی جو بن سکتی تھی ڈاکٹر عبدالسلام کی موجودگی میں بیٹھ کے جو یہاں پہ ایک lot تیار کر سکتے تھے جو ایک direction دے سکتے تھے ہم وہ کرتے رہتے تو کیا ہی بات تھی اور ہم نے ہر چیز میں پولٹیکس ملیٹرائزیشن ہر چیز میں جو ہے وہ ہم نے پیٹرنیج جسے بولتے ہیں ہم top ڈاپ روچ رکھنا اوپر سے یہ فیصلہ کرنا کہ تھلے انجو نہ چاہیے ہم چیز کو مانتے ہی نہیں کہ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں یہ چیز ہونی چاہیے 1990 میں پاکستان سیٹلائیٹ بیدر ون جوتی ہے وہ سپیس میں ڈالی اور امریکیوں نے چینیز نے ہماری بڑی مرد کی لیکن وہ ہماری پرورٹیز ہی بدل گئی ہمارا سٹائل ہی نہیں تھا ہم چاہتی نہیں تھے انڈیا کے اندر وہ آگے ہم آگی یہ ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے ہم نے آگے جانا ہے اب وہ ساری بات میں بہت ہوں اب انڈیا کے اندر اگر 140 کروڑ لوگ ہیں تو اس میں جو اگر سمجھیں کہ 67 قیصد یوت بھی ہے تو جو 67 قیصد یوت ہے ان کے لئے کیا ایسپ ریشن ہے obviously there will be millions جو پڑھتے نہیں ہیں جو سکول میں نہیں گئے ان کو کچھ پتہ نہیں ہیں ان کو یہ بھگام گیا کہ انڈیا چانتے پڑھ گیا ترقی آونا لی بہت پیاری ٹیم موکن چنگے ٹیم موکن ہونے لی موکن 200 پرسن شور this is going to be a mindset even which will flow from top to bottom کہ یار نہیں ترقی آئے گی مینت ہو کر رہے ہیں ہوتی امت لگی ہونڈے ہے مطلب یہ وہ questions ہیں obviously these questions they flow from top to bottom and somehow they flow and then the people get a promising future they get a dream وہ جیسے کہتے ہیں political narrative نہیں build ہوتا صرف کہ نئی یار ہونڈے یا کرنے وہ پولیٹیکل نیرٹیف وہ top سے bottom جو ہے وہ اس طرح کی سکسس سے ٹرائول کرتا ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ صرف نار ٹھیک ہے جی تقریران سپیچ ڈراما اس چیز سے تھوڑے سفر کرتا ہے ایسے کوئی سفر نہیں کرتا یہ جس کہتے نا یہ انفورچونیٹ چیز ہے پاکستان پاکستان نے ڈرام کرنا شروع کر دیا اپنی اینالوجی لوگوں نے ڈرام میں ڈولی لٹکی ہوئی تھی اور انڈیا چاند ایسی ڈولی انڈیا میں بہت ساری جگہ پہ سکتی ہیں بہت سٹیٹ کانٹ ریچ کئی جگہ پہ آسی ہوتا تھوڑے گھر ہوتے ہیں لیکن لوگوں نے اس کو کمپیریزن ڈراؤ کرنے شروع کر دی ہیں اور زاری بات ہے یہ جو کمپیریزن ہوتے ہیں چیلنجنگ بھی ہیں لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ڈھر رہی ہے کی دسی ہے انڈیا دبارے کی دسی عوام کو تو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں چھڑنا نہیں یہ ساڑھے دشمن نے ازلی دشمن ہے ہندو نے مسلمان ہے ہم نے ہندو مسلم کافر مسلمان اس بریکٹ میں انڈیا کو دیکھتے ہیں جب آپ اس بریکٹ میں انڈیا کو دیکھیں گے تو آپ کہیں لو جی ان کی تو سکسس نہیں ایک ہی ٹھیک ہے بٹ ہمارا اسلام پہ بہت پہلے اسے کہا گیا اس سیزوں میں ابھی بھی اسلام کہتا کہ کسی کالے کو گورے پہ کوئی برطری حاصل نہیں تو بیسٹ ون بل جو ہے وہ ایکسل کرے گا وہ کوئی بھی ہو it doesn't matter you are black or white you are rich or poor it depends کہ آپ محنت کی تنی کرتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھ ہے عرب پتی لوگ ہوتی ہیں اور کئی میں نے ایسے دیکھ ہیں بچے جن کے ماں باپ مزدوریاں کر رہے ہیں بچے بہت ترقی کر رہے ہیں وہ اگن دی ٹھیک ہے اور جن کے پاس already billions موجود ہیں وہ سمجھ دی کہ نہیں ساڑھ کو لگ ڈیڈی سارا کچھ آگی کرنا ساڑھ پا بچا لے گا ٹھیک ہے اور جو غریب ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ نہیں یار جو گاڑی والا تھا میں نے اس کو فالو کرنا میری یار جو اور ہے یہ مجھے ایسے پاکستان کی جو ڈالر ہے تین سو پہ چلے جانا آپ ٹرسٹ کریں کہ کیا ملکی حالت ہے کیا ملکی حالت ہے ٹھیک ہے انڈیا کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ انفلیشن موجود ہے یہ نہیں کہ انڈیا کے اندر انفلیشن موجود نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے اندر بھی مہنگائی ہے بہت ساری چیزیں لیکن وہاں بھی حکومت دھگی ہے مودی صاحب کا ہے ہمارے ساڑھے ہی اللہ جو حکم جناب ہسانوی چیز پتا ہے کہ ہم نے ازاں کوئی ترقی نہیں کرنی ہمیں اس چیز کا اندازہ جسے وہ کہتے ہیں پہلے ہی ہمیں سمجھ جا کہ کچھ نہیں ہو پہلے ہی ہمیں چیز کی اندرسٹیننگ ہے کہ کچھ نہیں ہو نا یہ جو ہے وہ اسی طریق چل رہے سارا مجھے اسے لگتا ہے کہ ہم اپنی اکانومی بہتر کر سکیں ہم ایک ڈیریکشن میں چل پڑ ٹھیک ہے جی آپ میں دیکھ رہا ہوں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کبھی کہتے ہیں ہمیں چائنا پر فوکس کرنا کبھی کہتے ہیں کی فوکس کرنا ہم ہمیں دنیا میں کوئی ملک اس وقت نہیں پوچھ رہا ہم ہی جاتے ہیں جس کے پاس آئے کسی بندے کا فون نہیں آئے گلوبل میں دیکھ رہا صرف کوئیت کے فوران منسٹر کا ان کو فون آئے پتہ نہیں یہ کوئیت رہے ہوں گے ان کو جانتے ہوں گے لیکن کسی دنیا میں کسی بندے نے مبارک بات دی بے شک کے ٹیکر ہے جیسا بھی ہے لیکن لوگوں ضروری نہیں سمجھایا کہ مبارک ہی دی لوگوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ ان کو مبارک ہی دے دی جائے سو اب آپ اس امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں ہیں کہ ہمارا فوران منسٹر بن اس کو کوئی بند دنیا میں مبارک نہیں دے رہا جو پاکستان میں صفیر ہیں وہ تو زی بات ہم مل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک قویت فوران منسٹر کے علاوہ دنیا کسی فوران منسٹر میں کوئی اسی بات نہیں ہے کوئی کچھ نہیں یہ ہمارے پاس یہ ہیں وہ چیزیں جو کہتے ہیں جو میں نظر آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آئندہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہماری لیڈرشپ اسی طرح شرمندوں کی شرمندگی ہے کہ انڈیا ترقی چانت ہو گیا اسی انکڑ پائے جائیے لوگوں کو کیا بتائیں سڑکا بنائی پول بنائی کی 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 تا ہم کیوں یہ بتائیں یہ سوال ہے جو لوگ روزانہ ہم تو عوام ہیں آپ لیڈرشپ کے پاس جائیں ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں کرنے کی گل دیس جس ملک کے سیاست سردانوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے کب 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 کرنی ہے کئی ہمارے دوست پولیٹیشن سانو فون کردے نیار چیما صاحب آپ اسلام پاس بیٹھے ہمیں بتائیں کب ہوں گے سو یہ سوال ہے یہ بڑے ٹربلنگ ہے ہر بندہ جواب کی چکل چواب چاہتا ہے سو لیٹس کیا ہے اس میں اللہ کے نیار پاکستان فورم آفیس دیل آئے دروست آئے یہ میڈم ہماری ساری بات میڈم تو نہیں حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا ٹھیک ہے اور مبارک اس کو دیا ازرو کو زاری بات مہدین دینی سی نیار مہدین دیتا ہے بڑا کام کیتا ہے تسا کام کام کارتی تسا کام پاکتا ہے یہ this is what obviously a great success congratulations once again thank you